علم مسائل کے حل کرنے کا نام ہے آج دنیا میں مسائل حل کیوں نہیں ہوتے ہیں جبکہ اس مالی جماعت میں کوئی مسئلہ ہے نہیں اس لئے کہ امام موجود ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بڑی یونیورسٹی سے پاکستان کی یہ ایک پروفیسر آئی تھے کچھ سوالات کرنے کے لئے تو انہوں نے فقہ کے بارے میں سوال کیا کہ اس مالی فقہ کس طرح سے ہے اتفاق سے وہ ہماری دوسری پرادری کا تھا یعنی اسناشری تو اس کو اسناشری مذہب کے مثال میں سمجھانا آسان تھا میں نے کہا کہ آپ جس فقہ کو آج فقہ جعفریہ کہتے ہیں تو اور جس سے فقہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب کرتے ہیں وہ امام جعفر صادق آج ہمارے درمیان ہے اور اس کی ہر بات ہمارے لئے فقہ کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ وہ پروپیسر تھا دانشمن تھا دانا تھا تو اس نے قبول کیا کہ یہ ایک ایسا منطقی جواب تھا کہ اس کے لئے پھر دوسر سوال نہیں ہو سکتا تھا غرض آئیے اس سے مضمون کی طرف کچھ باتیں کریں سب سے پہلے پرگراف میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ کس طرح قرآن میں مضامین ہوتے ہیں چھوٹے بڑے اور جو بڑے مضامین ہیں وسیع مضامین ہیں وہ از خود پھیلے ہوئے ہیں اور جو چھوٹے مضامین ہیں وہ دوسرے الفاظ کے ذریعے سے مترادفات کے وسیلے سے وہ بھی قرآن میں خیلے ہوئے ہیں تو قرآن کا کوئی مضامین چھوٹا نہیں ہے اس کی ایک مثال بار بار دہرائی جاتی ہے اور اگر کچھ نئے عزیزان ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ پانی کا ایک بہت بڑا طلاب ہے اور جس میں سے جہاں سے بھی پانی اٹھایا جائے اور بلٹیوں میں اور برطنوں میں پانی کو برتے جائیں تو پانی کی فطرت یہ ہے کہ اس مقام کی طرف سارے پانی کا رخ ہوگا آستہ آستہ بہنے لگے گا جہاں سے پانی اٹھایا جاتا ہے بلکل اسی طرح قرآن کی نیچر یہ ہے کہ آپ جس سے مضمون کو شروع کرتے ہیں اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور معنوں کی طرف حقیقتوں کی طرف جاتے ہیں تو اس حالت میں قرآن کی ساری آیتوں کا رخ آپ کے اس سے مضمون کی طرف ہو جاتا ہے اس لیے کوئی بھی مضمون اٹھایا جائے تو اس حالت میں قرآن کی اس موضوع کے ساتھ ہمہہنگی ہو جاتی ہے اور جہاں ہم بہشت کے موضوع کی بات کرتے ہیں تو یہ از خود بہت بڑا موضوع ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ جگہ جگہ پہ ہشتھی کا ذکر ملتا ہے قرآن اور دوسرے جملے جو یہاں درج ہیں ان کا اتفاق سے ذکر ہوا اور معارفت کے تین درجوں کا بھی ذکر ہوا اور یہ بھی ذکر ہوا کہ اگر علم الیقین تم جانتے تو دوزخ کو دیکھتے ہیں اشارہ یہ ہے کہ بہشت کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ دوزخ اور بہشت برابر میں ہیں یعنی ہستی کے لحاظ سے گو کہ دوزخ آریضی ہے اور بہشت مستقل ہے اور دوزخ راستے میں آتا ہے اور بہشت آگے چل کر ہے اور اس میں آخری اس پیج کا آخری پیرگراب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا کیوں ہے انسان دنیا میں حصول معارفت کے لئے آیا ہے اس معارفت میں چوٹی کی بات خدا کی شناخت ہے لیکن خدا کی شناخت کے تحت تمام معارفتیں آ جاتی ہیں انسان کی اپنی معارفت اور دیگر چیزوں کی معارفت ساری معارفتیں معارفتیں ایک ہی مقام پر جمع ہیں یعنی خدا کی معارفت کے گرد تمام معارفتیں گومتی ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک زنجیر کی طرح ہے زنجیر میں کڑیاں ہوتی ہیں آپ ایسی منظم زنجیر کی ایک کڑی کو لیتے ہیں تو ساری کڑیاں اور تمام زنجیر آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسی طرح جس کسی کو اپنی ذات کی معارفت حاصل ہو جاتی ہے اس کو خدا کی معارفت حاصل ہو جاتی ہے آپ پہ قیاس سے سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی معارفت خدا کی ہے جب یہ امکان ہے کہ خدا کی معارفت ہو جاتی ہے یعنی حاصل ہو جاتی ہے اور خدا کو پیچانا جاتا ہے اب اس کے بعد ایسی کونسی چیز ہے کہ جس کی معارفت نہ ہو جس کی پیچانا ہو یقینا تمام چیزوں کی معارفت حاصل ہو جاتی ہے آپ لوح قلم کی معارفت ممکن ہے کیا آرچ کرسی کی معارفت ممکن ہے کیا فرشتوں کی جنات کی روحانیوں کی معارفت ممکن ہے وہ یا تو قیاد سے کوئی بات کرے گا یا اس میں صداقت ہے ذرا تو وہ اقرار کرے گا کہ اس کو معلوم نہیں ہے لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ معارفتیں سب یقجا ہیں اس کی مثال ہم نے قبلا دی ہے کہ عالم دو ہیں ایک عالمی کسرت ہے جس کی چیزیں منتشر ہیں ایک عالمی وعدت ہے جس کی تمام چیزیں یقجا ہیں آپ سے اگر سیارہ زمین کی شکل کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ ایک گول شکل کی چیز ہے جو وسیع ہے وغیرہ اور آپ اس کائنات کی شکل کے بارے میں بھی کچھ بتا سکیں گے اور کہیں گے کہ یہ گول ہے لیکن آپ بیشت کی شکل کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو شاید قیقت ہوگی کہ صحیح جواب دینے میں آپ تعامل کریں اور سوچنے لگیں حالانکہ جواب آسان ہے بھیشت کی مختلف شکلیں ہیں لیکن اس کی اصل شکل ایک آدمی کی طرح ہے اس سے مراد یہ ہے کہ امام ہی بھیشت ہے امام کی ذات کے اندر سب کچھ ہے امام کے نور میں ہیں اور امام کے وسیلے سے ہیں لہٰذا عالمی آخرت یا عالمی لطیف یا عالمی وعدت قاضی کے جب بھی آتا ہے تو وہ انسانی شکل میں ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آلہ ہیں بس بھیشت کو بھی اسی شکل میں ہونا چاہیے جو انسان کی شکل ہے اسی لئے خدا نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو بھیشت میں داخل کر دیں گے جن کو قبلاً یعنی دنیا کی زندگی میں بھیشت کی شناخت کروائی ہے اس سے امام کی شناخت مراد ہے وَكُلَّ شَائِنْ عَسَائِنَهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ ایک ایسا کلیہ ہے کہ اس کی طرح بار بار توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ اس ارشاد سے اس کلام سے کوئی شئی باہر نہیں رہ سکتی ہے جب کل شئی ہے تو اس میں آپ دریا سیارہ زمین پہاڑ اور اناثر اور ایسی چیزوں کو نہیں لیں تو خدا کے نزدیک جو افضل چیزیں ہیں ان پر قیاس کریں کہ امام کی ذات میں ادشکرسی اور قلم اور لاؤ اور بہیشتر اور ایسی قرآن ایسی عالی چیزیں مجموع ہیں یک جا ہیں خدا کچھ یوں فرماتا ہے لہذا بہیشت امام کی ذات سے باہر نہیں ہے یہ بات الک ہے کہ امام کا نور کہاں سے کہاں تک فیلا ہوا ہے وہ نور ساری کائنات پر محیط ہے اس لیے امام کے نور کا فیلاو جہاں سے جہاں تک ہے اس میں بہیشت ہونی چاہئے لیکن مرکزی طور پر دیکھا جائے جیسے قرآن میں ہے آیے یہ مصبع میں ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایک روشن چراغ کی طرح ہے اور وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے دیکھا اس میں ایک مرکز ہے اور ایک فیلاو ہے مرکز کو سمجھانے کے لیے کبھی خدا مثال دیتا ہے کہ اللہ کا ایک گھر ہے جس کی ظاہری مثال خانہ کعبہ ہے کبھی نور سے سمجھاتا ہے کہ اللہ کے نور کا ایک مرکز ہے اور ایک فیلاو ہے کبھی سورج سے سمجھاتا ہے کہ سورج سے سرچشمی کے لحاظ سے ایک محدود مقام پر ہے لیکن اس کی روشنی کا فیلاو پوری کائنات میں ہے اور انسان کو دیکھیں انسان میں تین چیزیں ہیں ایک نفس ہے جس کا مرکز دل ہے لیکن مرکز دل میں ہونے کے باوجود سارے بدن میں نفس کام کرتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے اور ایک فیلاو ہوتا ہے دائرہ ہوتا ہے اور پھر انسانی روح ہے جس کا مقام پیشانی ہے تو انسانی روح کا بھی ایک مرکز ہے اور اس کا بھی ایک فیلاو ہے اس کے بعد عقل ہے عقل بھی انسانی روح پر سوار ہے اور پیشانی میں ہے لیکن مرکز پیشانی میں ہونے کے باوجود عقل جو ہے ساری ہستی میں کام کرتی ہے دنیا کی کسی حکومت کو لے کسی مذہب کو لے کی مرکز کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے